السلام علیکم پرینس یہ وہاں چل رہا ہے ایک بھائی بتا رہا تھا کہ یہ میرے سے گراتا پانی میں تو اب میں آن کرتا ہوں لیکن اس کا جو ڈسپلی ہے یہ اس طرح لائٹ چلتا ہے آگے اپلیکیشن کو اشو ہونے ہی ہو رہے ہیں تو اب کھول کر کے دیکھتے ہیں میری شنیل میں ان کے اندر پانی گز گیا ہے تو چلو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے ان کا جو ڈسپلی ہے یہ آرام آرام سے ان کو توڑا سا ہیٹ دینا ہے اب میں نے ڈسپلی نکال گیا ہے آپ دیکھتے ہیں ان کا جو ڈسپلی کا یہ سٹپ ہے یہ بہت مازق ہوتی ہے ان کو بہت آرام سے نکالنا ہوتا ہے اب ان کے ڈسپلی ہو گیا ہے اب سرکٹ چک کرتے ہیں دیکھو ان کا یہ جو آئی سی ہے آئی سی کی اوپر بھی دیکھو بہت پانی جمع ہوا ہے سب سے پہلے بیٹری نکالنا پڑے گا یہ جو ان کا بیٹری ہے سب سے پہلے یہ دیکھو بیٹری ریموک کرنے بیٹری ریموک کیا ویڈو کلناس تک دیکھو یہ جو پیسٹ ہے ہمارے پاس اب ان کو صحیح طریقے سے واش کرنے اچھے طریقے سے ان کا سپائی کرنے پھر بعد میں دیکھے گا کہ اب میں توڑا توڑا سا ہیٹ دے رہا ہوں دیکھو زیادہ نہیں توڑا توڑا سا ہیٹ ہیٹ گن کو اس لگا لیا اب دیکھو سرکر صحیح ہے زیادہ گرم نہیں ہے سیمپل سا واش کرنے ہیں واش کرنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ اس کا دسپلی صحیح ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ ابھی پیٹرور لگا ہے پیٹرور کے ساتھ کلام میں ساپ کے اب دیکھو پانی سارا ختم ہو گیا یہ اب ان کا صحیح طریقے سے واش کیا اب سے ڈسپلیک کا جو یہ گم لگا ہوئے اوپر سا یہ ساپ کرنے ہیں یہ ہم اس سوچے سے ساپ کرتے ہیں کہ اوپر بالکل صحیح لگ جاتے ہیں اب دیکھو میں نے ساپ کیا یہ ہو گیا ڈسپلیک اب اسے دوبارہ بیٹری لگانا پڑیں گا یہ بات یاد رکھنا کہ سب سے پہلے اپنے ڈسپلی لگانا ہے بعد میں بیٹری کو کنیکٹ کرنا ہے اب دیکھو بیٹری کو کنیکٹ کیا وہ ڈسپلی بھی لگا لیا اب دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ان سیڈی ہے یہ ٹیک ہو گیا کہ نہیں یہ دیکھو تمہارے سامنے اچھا بھائی سب ساتھ یا آٹھ سیکنڈ تک یہ پاور بٹن کو دبانا پڑے گا دیکھو میک زون آ گیا اب دیکھو ان کا ٹھچ بھی صحیح طریقے سے کام کر رہے بٹن بھی صحیح طریقے سے کام کر رہے اب ان کا یہ سلوشن ہے جو بیوائی تمہارے پاس موجود ہے تو ان کا یہ سلوشن ہے بیوائی تمہارے پاس موجود ہے